ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اوپدہ کامل لسانی افقاہو کون دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کے سلیکٹر میں ہم دو بہت ہی امپورٹن چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹن فارمولا جس کی مدد سے ہم کسی ایک پوائنٹ اور کسی ایک لائن کے درمیان ڈسکس فائنڈ آؤٹ کریں آج سے پہلے ہم نے جتنے بھی فارمولا جس پڑے ہیں ان کی مدد سے ہم دو پوائنٹ کے درمیان میں تو ڈسکس فائنڈ کر سکتے تھے لیکن کسی ایک پوائنٹ اور ایک لائن کے درمیان میں ڈسکس نہیں فائنڈ کر سکتے تھے لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم ایسے فارمولے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کی مدد سے کسی بھی لائن اور کسی بھی دوسرے پوائنٹ کے درمیان ہم ڈسکس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ پوائنٹ لائن سے کتنے فاصلے پہ ہیں نمبر ٹو ہم ایریا فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹرائنگل کا جس میں اس کے کارنر پوائنٹ گیون ہوں گے ہمیں اس کی مدد سے تو سب سے پہلے ڈیسٹرز فار ڈیسٹرز بٹوین پوائنٹ پی اینڈ اینڈ لائن ایل کوئی بھی سٹیٹ لائن جو ہے وہ ایل ہمارے پاس ہے اور جس کو ان جنرل ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اے ایکس پلس بی وائٹ پلس سی ایکول تو زیرو اور پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پی پوائنٹ ہے ایکس ون وائن اس کے کابیونٹ ہے تو فارمولا بٹوینے ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی بھی لائن جو ہے وہ اے ایکس پلس بی وائٹ پلس سی ایکول ٹو زیرو یہ ایک سٹیٹ لائن ہے اور پوائنٹ جو ہے let's suppose آپ فرض کرلیں کہ یہاں پہ کوئی پی پوائنٹ ہے جس کے کوارڈینٹ ایکس وان اور وائی وان ہے اور ادھر سے کوئی لائن گزر رہی ہے جس کی ایکویشن جو ہے وہ اے ایکس پلس بی وائی پلس سی ایکوال ٹو زیرو تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے یہ ڈی ڈیسٹنس جو ہے یہ اس فارمولے کی مدد سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا کہتا ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے جس میں وہ وریابلز اور کونسٹنٹ آ رہے ہیں اس کو اٹھائیں اے اور ایکس کی جگہ پہ پوائنٹ کا کمپوننٹ پوٹ کریں ایکس وان پھر پلس بی وائی کی جگہ پہ پھر پوائنٹ کا سیکنڈ کمپوننٹوں وائی وان اینڈ پلس سی اب جب اس کو سیمپلی فائی کرو گے تو کئی دفع ایسے ہوگا جب آپ نے ایکس وان وائی وان پوٹ کریں گے آپ وہ نیگٹیو کی ہو سکتے ہیں یا اے بی نیگٹیو کی ہو سکتے تو اوورال ویلیو نیگٹیو ہو سکتی تو آپ نے اس کے گھر موڈ لگا دینا ہے تاکہ اگر یہ نیگٹیو بھی ہو پھر بھی یہ موڈ جو ایسے پاسٹیو ہو دے کیونکہ لینٹ کین نیور بھی نیگٹیو ہبھی نہیں ہو سکتا ایسا اور اس کے بعد بیٹھیں کوفیشنٹ آف ایکس جو ہے یعنی سمال اے جو ہے اس کا سکیر پھر کوفیشنٹ آف وائے جو ہے اس کا سکیر اور اس کے اوپر یہ وہ فارمولا ہے جو کسی سٹریٹ لائن اور کسی بھی گیون پوائنٹ کے درمیان ڈسٹنس کو ریپیزنٹ سکتا ہے نیکسٹ ایک اس کے متعلق چھوٹا سا نوٹ ہے وہ نوٹ یہ ہے کہ دی لینٹ آف پرپینڈکولر پرام اوریجن وہ جو پوائنٹ تھا پی پوائنٹ جو تھا جس کا نام ہم نے ایکس وان اور وائے وان رکھا تھا بیٹے وہ پوائنٹ ہم نے کنسیڈر کر لیا زیرو زیرو یعنی اوریجن کنسیڈر کر لیا اگر وہ زیرو زیرو ہو تو یہ وہی لائن ہے جو ہم نے پریویس تھیورم میں ریپیزنٹ کی تھی تو دین پھر جو اس کا اوورال فارمولا ہے بیٹے وہ بن جاتا ہے سی موڈ آور ایسکیر پلس بیسکیر کا ہول کا سکیر اس کے وجہ یہ ہے بیٹے کہ ایکچول میں یہ فارمولا اس طرح سے تھا اے ایکس وان پلس بی ایک وائے وان پلس سی اس کا موڈ اب چونکہ جو ایکس وانے وہ بھی زیرو ہے جو وائے وانے وہ بھی زیرو ہے تو یہ دونوں ٹام زیرو ہوگی تو آنلی سی کا موڈ جو ہے بیٹے وہ یہاں پر لیا گیا اور نیچے وہی جو ڈینومنیٹر میں لکھا ہوا تھا آرڈی ہمارا فارم اگر دو پیرلل لائنز ہوں تو ان کے درمیان میں ڈیسٹنس کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈیسٹنس بیٹوین ٹو پیرلل لائنز کسی ایک لائنز کے اوپر آپ ایک پوائنٹ کنسیڈر کر لیں اور اس پوائنٹ سے دوسری لائنز تک کا فاصلہ جو ہے وہ پریویس فارمولے کے مطلب سے آپ نکال لیں تو آپ کو دو پیرلل لائنز کے درمیان بھی ڈیسٹنس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی کیلکولیٹ کر سکتے جیسے فرض کریں یہ فرسٹ لائنز تھی یہ فرسٹ لائنز تھی اور یہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ لائن تھی سیکنڈ لائن کے اوپر کوئی بھی ایک پوائنٹ یہ ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا اور جتنا فاصلہ اس پوائنٹ کا اس لائنز سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ اس لائنز کا دوسری لائنز سے ہوگا تو ٹیکنیک وہی ہے کہ ایک پوائنٹ اور ایک لائن لیکن اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ دو جو لائنز ہیں ان کے درمیان میں بھی فاصلہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ دی ڈسٹنس بیٹوین دی پیرلل لائنز اب پیرلل لائنز کی ایک بڑی شناکت جو ہے وہ بڑی ایزی سی ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ان کے ایکس کے کوفیشنڈ اور وائے کی کوفیشنڈ یہ دونوں سیم ہوں گے یہ بھی انکلل سیم ہوں گے بین ہی وہ لائنز یہ ہیں وہ پیرلل ہوں ان کی جو کانسٹنٹ آم دینا یہ آپس میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن جو ان کے ویریابلز ایکس اور وائے ہیں ان کے کوفیشنڈ ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے پسٹ فائنڈ اینی پوائنٹ آن ون آف دی لائنز پسٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں آلی حمزہ ساری یہ فیک آئی ڈی ہے میں نہیں خود نہیں یہ جو نمبر پورٹی ہے یہ آپ کی آئی ڈی نہیں تو جو پیویس کوئیس نے اس کو ایک دفع پھر جلدی جلدی ریپیٹ کر لیتے کیونکہ جو ویڈیو کی وہ آف تھی اس لکھ تاکہ آپ کوئی لیکٹر میں اس کا سلوشن مل سکے ہمارے پاس بیٹے یہ سٹیڈ لائن تھی ل1 نام رکھا اس کا اس میں سے ہم نے ایک پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے ایکسیز ایکویلٹ وان آپ زیرو بھی بھوٹ کر سکتے ہیں ایکسیز ایکویلٹ وان اس میں بھوٹ کیا ہے وہاں سے سمپلیفائی کیا ہے تو وائے کی ویلیو تری آگی بیٹے دونوں ویلیو جو ہیں ایکس اور وائے ان کو آپس میں ملائے تو ایک پوائنٹ مل گیا یہ وہی پوائنٹ ہے جو آپ نے ایکویشن نمبر وان سے کلکولیٹ کیا ہے تو ایکویشن وان کے اوپر یہ لائن کرے گا اوکے تو یہ پوائنٹ لے لیں اور دوسری جو لائن تھی ل2 جو تھی اس کا آپ جو ہے وہ ایکویشن لے لیں دونوں کو بھٹے آپس میں سمپلیفائی کریں فارمولے کے مطابق تو وہاں سے آپ کو وائیلیو مل جائے گی اور فارمولا آپ کو یاد ہی ہوگا اے ایکس وان پلس بی وائی وان پلس سی اس کا موڈ ڈیوائیڈ بائی اے سکیئر پلس بی سکیئر ہول کا سکیئر ہوں بیٹے ایکس وان اور وائی وان یہی پوائنٹ کی ویالیو سے ایکس وان کی جگہ پہ وان آگیا وائی وان کی جگہ پہ تری آگیا باقی وہی ایکویشن بیٹے اور کوفیشنٹ آف ایکس جو ہے وہ 2 ہے کوفیشنٹ آف وائی جو ہے وہ مائنس 5 ہے بیٹے ان کا سکیئر نیچے سمپلی فائی کریں تو 7 اور 29 کا سکیئر ہوں جو ہے یہ آپ کے پاس ہے اس کا فائنل آنسر آگیا جو ڈسٹنس ہے ان کے درمیان تو ٹرینگولر ریجن کا جو ایریہ ہے بیٹے پی کیو آر تین پوائنٹ دی ہوگے تو یہ برابر ہوگا ون بائی ٹو ڈیٹرمنٹ آف ایکس وان وائی وان ایکس ٹو وائی ٹو ایکس ٹری وائی تری ایکس ٹرینگولر ریجن کا بیٹے ایریہ ہوگا ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں پہلے وہی ڈسٹنس فارمولا جو ہے جو کسی لائن اور پوائنٹ کے درمیان میں ڈسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے پہلے اس کو اپلائی کرتے ہیں ایکس ٹرینگولر ریجن کا ایریہ فائنڈ آؤٹ کریں گے فائنڈ دسٹنس بیٹوین دی پوائنٹ ہمیں دے دی ہے پی پوائنٹ ہے سکس اور مائنس ون اس کے کمپوننٹ ہیں تو سکس اس کا ایکس ون ہوگا اور مائنس ون اس کا وائی ون ہوگا اور یہ وہ سٹیڈ لائن ہیں جن کے درمیان میں ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے گیون پوائنٹ ہمارے پاس ہے گیون لائن بھی ہمارے پاس ہے فارمولا ہمیں آتا ہے ایکس ون پلس بی وائی ون پلس سی کا موڈ آور ای سکیر پلس بی سکیر کا سکیر روز یہاں سے اگر آپ ایکویشن سے ویلیو نکالے تو ایکویشن سے ایس ایکول ٹو ایس ایکول ٹو سکس ہے بیٹھے اور بی ایس ایکول ٹو جو ہے وہ وائی کا کوفشنن مائنس فور ہے اور سی کانسٹن جو ہے وہ نائن ہے نائن ہے بیٹھے اس کے بعد جو x1 ہے x1 is equal to 6 ہے اور y1 جو ہے بیٹے وہ minus 1 ہے یہ اس point سے آپ کو values مل گی یہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں بیٹے یہ اسی فارمولے میں put کر دیں اس کو simplify کریں تو وہاں سے آپ کو اس کا final answer مل دے گا بیٹے اور وہ final answer 49 over square root of 52 ہے بیٹے next question ہے کہ ہمارے پاس ایک triangular region ہے جس کے versus ہمیں دے دیئے گئے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس region کا اس triangular region کا area find out کرنے no problem بیٹے فارمولا ہمیں آتا ہے one by two x1 y1 x2 y2 x3 y3 اور last column 1 1 1 یہ آپ کا x1 ہوگا اور یہ آپ کا y1 اسی طرح یہ x2 یہ y2 یہ x3 یہ y3 ان کو اٹھا کے determinant میں لکھیں and then determinant کو expand کریں expand آپ اس میں بیٹے جو ہے وہ first row کے ساتھ کر رہے ہیں firstly آپ five side پہ لکھیں گے جس row میں five آیا ہے اس row کو چھوڑ دیں گے جس column میں آیا ہے اس column کو چھوڑ دیں گے remaining four element آپ لکھ دیں گے minus پھر یہ second element 3 جو ہے جس کو باہر لکھیں گے جس row میں اور جس column میں یہ آیا ہے وہ چھوڑ دیں گے باقی چار element لکھ دیں گے اور اس طرح پھر last one element جو ہے وہ plus لگا کے اس کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے two by two کا جو determinant ہے اس کو simplify کرنا کوئی مشکل نہیں ہے main جو diagonal ہے اس کے elements کو پہلے multiply کریں two ones are two minus جو remaining elements ان کو multiply بار میں کریں اسی طرح main diagonal کے elements first ہی multiply ہوں گے secondly جو second diagonal کے elements ان کو multiply کریں then simplify کریں اور simplify کر کے یہ اسے cancel answer 3 square unit یہ اس کا triangular region کا area ہے اسی طرح next question ہے next question ہمارے پاس ہے the coordinate of 3 points ہمیں دے دیئے گے ہیں by computing in the bounded by ABC check whether the points are collinear or not تو یہ ہمارے پاس ایک region ہے جو 3 points کے ساتھ جس کو bound کر دیا گیا ہے اور ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ triangular region بنتا ہے یا یہ جو points ہیں یہ points collinear ہیں تو collinear ہونے کے لیے کیا کرنا بڑے گا بھٹے کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے وہی فارمولہ لگانا ہے اسی فارمولے کے ساتھ آپ نے بھٹے اس کو simplify کرنا ہے simplify کر کے آپ نے answer check کیا وہ 14 آگیا ہے تو یاد رکھنا ہے اگر answer zero آ جائے تو it means وہ سارے point ایک ہی line کے اوپر ہیں اسی لیے اس کا area zero آیا ہے تو جب points ایک ہی line کے اوپر ہوں گے ہم ان کو collinear point بولیں گے اور اگر ان کا area non zero آگیا اس کا مطلب تھوڑا بہت point آگے پیچھے ہیں ایک line میں نہیں ہے پھر ہی کچھ نہ کچھ area بنائے ادر وائز تو area zero ہونا تھا تو اس کا مطلب ہوا کسی triangular region کو اگر چیک کرنا ہو کسی triangular region کو اگر چیک کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو verify کر سکتے ہیں اس فارمولے کی مطابق کہ کیا یہ according to rule جو ہے یہ point جو ہیں collinear بنتے ہیں یا یہ کوئی triangular region بناتے ہیں تو آپ نے یہی فارمولہ apply کرنا ہے ان 3 points کے اوپر اگر اس کا area ہے وہ zero آ جائے تو دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو points ہیں یہ ایک ہی straight line میں تھا اسی لئے یہ zero آیا اگر یہ جو ہے area وہ non zero آ جائے جاتی ہیں تو 14 آ گیا ہے تو then we can easily say کہ یہ points ہیں یہ collinear نہیں تو collinear ہونے کی condition ہی یہ ہے کہ ان کا پھر area جو تھا ان 3 points کے مطلب سے area بننا تھا وہ zero ہوتا تو ٹھیک ہے بیٹے یہی آج کا lecture تھا کہ آپ نے کس طرح سے کسی ایک point اور کسی ایک straight line کے درمیان distance find out کرنا ہے after then اس طرح سے بیٹے آپ نے جو ہے وہ دو parallel straight line کے درمیان میں جو ہے وہ distance find out کرنا تھا اور تیسری جو چیز تھی وہ تھی کہ جو triangular region ہے اس کا جو specific formula ہے اس کو سامنے رکھتے ہوگے کس طرح سے اگر آپ کو 3 corner دے دی جائیں آپ کہیں گے کہ وہ not collinear ہیں اور اگر اس کا area triangular region کا zero آج ہے تو دین وہ پھر جو ہے وہ تینوں point جو میٹے وہ collinear ہوں گے تو best of luck پھر انشاءاللہ نیکس week میں ملتے ہیں میٹے اللہ حافظ اسلام انہیں